پروٹو نولیج میں آپ کا خوش شامدید خیر مکدم سواگتم یہ پانہ سونک کی مشین ہے ہماری یہ 7 kg کی ہے جو کی اس کا واش کام کر رہا ہے اس پین کام نہیں کر رہا تو اس کا سوش دیتے ہیں اور سوش دے کر چیک کرتے ہیں کیا کہ یہ کیوں نہیں شرلا تو ہم نے اس کا سوشٹ آن کر دیا ہے یہ واش کا ہے یہ ٹائمر جو کی ہم نے یہ چلا دیا دیکھیں یہ دونوں طرف موف کر رہا ہے یہ دونوں طرف موف کر رہا ہے یہ اوکے ہے ٹھیک ہے یہ کلوز ہو گیا دیکھیں ریگولر پر رکھنے پر یہ زیادہ تیز موف کرتا ہے اور جو جنٹل پر رکھتے ہیں تو اسے یہ تھوڑا سلو موف کرتا ہے جب اس پالے ہم ریگولر کے بٹن کو جب ریگولر پر رکھتے ہیں تو یہ دونوں طرف جدل دی موف کرتا ہے اور یہ جنٹل پر رکھتے ہیں اس کو ریگولر پہ ہی رکھیں گے ٹائمر ہم آف کرتے ہیں واش کا اور یہ ہے آپ کا درین سویچ جو کہ ہم اسے درین کریں گے پانی درین کرنے کے لیے ہے پانی نکالنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کو ابھی ہم واش پہ ہی رکھیں گے یہ ہے سپین ٹائمر جو کہ مینٹ کا ہوتا ہے اور یہ 35 مینٹ کا ہے جو واش ٹائمر ہے یہ اس کا 35 مینٹ کا ہے تو دیکھئے ہم نے اسے چلائے یہ نیچ اللہ تو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا پول ہے ہمیں اس کی موٹر میں تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کا سویچٹ آف کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آئے کا پروسس کمپلیٹ کریں گے تو ہم نے اس کا پلک باہر نکال دیا ہے بورڈ سے اب ہم اس کا بیک سائیڈ والا حصہ دیکھیں گے اور بیک سائیڈ والا حصہ سے اس کو ہم چیک کریں گے درین سویچ جو ہوتا ہے اس میں لگا ہوا ہوتا ہے یہ بیل تو اسے ہمیں ایرو میں سے نکالنا پڑے گا جو ڈم وال کا ایرو ہے اس میں سے ہم نکال دیتے ہیں اس کے بعد اس کا یہ والا ہم کور کھولیں گے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے اس کا سکریو کھول دیا ہے یہ یہاں پہ ایک سکریو ہوتا ہے ایک سکریو یہاں ہوتا ہے اور ایک سکریو یہاں ہوتا ہے اور ایک اس طرف بھی ہوتا ہے یہ راہ یہاں بھی ہم نے اوپن کیا ہوا اس کو اور ایک اس طرف ہے یہاں ہے اسے بھی ہم نے اوپن کر دیا ہے اب اسے ہم باہر نکالیں گے تو دیکھ پا رہے ہیں ہم نے یہ اسے اس کا جو ٹائمر کا اوپر کا کور ہے اسے ہم نے ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے ساری وائر ہو کے ہے اس میں اس کو ہم توتا پلاس کی مدد سے ہم کھولیں گے جو اس کا بولٹ ہے اس کا بولٹ ہمیں نیچے لگانا ہوگا پا رہے ہیں ہم نے اس کا بولٹ نیچے والے حصے میں ڈالا ہے یہ جو آپ کا بریک ویل ہے اگر ہم اوپر والے حصے میں ڈالیں گے تو وہ اس کا شافٹ لک ہو جائے گا تو وہ ڈرم نکل نہیں پائے گا اس لئے ہم نے نیچے والے حصے میں اس کا اسکریو ٹائٹ کیا ہے اور اس کے بعد اسے ہم توتا پلاس سے پگر گے تب اسے ہم اس کا ڈرم کھولیں گے گھوما کر گے اوپر کی طرف اسے ہم اوپر کی طرف کھینچیں گے اوپر کی طرف کھینچنا ہوتا ہے اس کو کھینچو پر کھینچو کھینچو پر کھول گیا کھول گیا بس آ گیا تو دیکھ پا رہے ہیں آپ یہ اوپر ہو چکا ہے یہ ڈرم نکل چکا ہے اس میں سے جانا تک دیکھ پا رہے ہیں اس کا سوکڑ کا تینوں حصہ جو نیچے ہے اس کے لوگ کو ہم پوش کریں گے ایسے اور دیکھئے یہ یہ نکل گیا یہ دوسرے لوگ کو ہم ایسے پوش کریں گے اور دوسرے لوگ بھی اندر کی طرف پوش کریں گے ایسے تو وہ بھی نکل جائے گا دیکھئے دوسرا سوکڑ بھی اس کا نکل چکا ہے اب ہمیں تیسے نکلنا ہوگا دیکھ پا رہے ہوں کہ جہاں تک آپ تیسا سوکڑ بھی یہ اندر کی طرف پوش ہو چکا ہے یہ جو سوکڑ کا یہ والا پوائنٹ ہے اس کو ہمیں پوش کر کے باہر نکلنا پڑے گا تو یہ ہم پیچکس کی مدد سے نکلیں گے ہمیں حصے میں پھنسائیں گے ایسے پھر اس کے بعد ہم اس کو ایسے نکلیں گے دیکھئے یہ ایک سوکڑ نکل جگہ باہر سارے سوکڑ ہم اسی طرح نکلیں گے ٹھیک ہے بلکل سیف ہے اوکی ہے اپنی جگہ پہ اس کے بعد یہ موٹر باہر آ پائے گی موٹر باہر نکلنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کی تینوں تار کو ہمیں کاٹنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تینوں وائر ڈسک نیک کر دیا ہے اس میں سے وائر میں سے تو فائنی لئے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تیسا سوکڑ بھی نکل چکا اب اس کی موٹر آسانی سے نکل جائے گی اس کی موٹر ہمیں نکالنے ہوگی یہ ڈرین اسیمبلی ہے اس میں بھس رہا تھا دیکھئے یہ باہر آ چکا ٹھیک سے پہلے ہم اس کا ایسپرنگ یہاں سے باہر نکالیں گے دیکھئے اس کا لوگ فری ہوگی اب یہ ایسا کرتے ہیں اس کے لوگ کو ہم باہر نکال لیتے ہیں دیکھئے لوگ باہر آ چکا دیکھئے یہ نکل چکا ٹھیک ہے اب یہ بہت آسانی سے نکل جائے گا یہ بھلا جو حصہ ہے اس کا لوگ بھلا یہ بریک پلیٹ ہے بریک پلیٹ میں سے اسی نکالنا ہوتا ہے دیکھئے اس کی موٹر یہ چلی ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد نکالنا ہوگا اس کا یہ بریک ویل اس کا بریک پلیٹ نکالنا ہوگا دوسری موٹر میں ہم یہ ایکسچینج کر کے اس کو اسی جگہ پہ پلیٹ کرنا پڑے گا تو چلی آئے گا پروسس کمپلیٹ کرتے ہیں پھر نیو موٹر اس میں ریپلیٹ کرتے ہیں تو آپ جہاں تک دیکھ پا رہے ہیں یہ وہی موٹر ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے اس کا ہم یہ جو بریک ویل ہے اس کو ہم کھولیں گے اس کو پیچکس کی مدد سے ہم اوپر اٹھائیں گے پھر اس کا یہ بریک پلیٹ ہم نکالیں گے تو اس کے بریک کو ہمیں سائیڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کے بریک ویل میں ہمیں اس کیو ڈیور ایسے لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اسے ہم نکالنے کی کوشش کریں گے زنکھایا ہوا ہے اب اسے ہم چھینی ہتھوڑی کی مدد سے نکالیں گے کیونکہ یہ ایسے نکل نہیں رہا اس کے بیچ میں اس پیس ہوتا ہے تو ہم موٹر پلٹ کر کے اور تو اس کے بعد ہم اس پر بریک ویل پر چھینی رکھ کر کے ایسے ہم تب ایسے ماریں گے تو نکل رہا ہے یہ دیرے دیرے تو آپ دیکھ پا رہا ہے یہ نکل چکا یہ باہر یہ باہر نکل کے آگیا دیکھیں تو اب ہم اس کا بریک پلٹ کھولیں گے یہوالا بریک پلٹ تینے سکرو کھولنے کے بعد یہ بریک پلٹ نگا لیں گے اور دوسری موٹر میں ہم اس کو دوبارہ سے پلیس کر دیں گے اس میں کافی زنگ لگا ہوا ہے تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے اس کو کھولنا ایک کھل چکا ہے اب دوسرا کھولنا ہے تو آپ جاناں تک دیکھ پا رہے ہیں یہ دوسرا بھی لوس ہو چکا ہے یہ بھی کھول چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں تیسرا کھولنا ہوگا تو آپ جاناں تک دیکھ پا رہے ہیں یہ تیسرا بھی اوپن ہو چکا ہے ٹھیک ہے بریک پلٹ باہر نکل چکی ہے یہ بریک پلٹ کا ایسپریگ ہے اب اسے ہم دوسری موٹر ریپلیس کریں گے اور دوسری موٹر ریپلیس کرنے کے بعد اس میں ہم یہ بریک پلٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ موٹر جلو ہی ہے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کافی جلو ہی یہ موٹر تو چلیے آئیے دوسری موٹر میں اس کا جو بریک پلٹ ہے وہ ہم پلیس کرتے ہیں اس کی جگہ پر تو آپ جہاں تک دیکھ پا رہے ہیں یہ نیو موٹر ہے نیو موٹر پر ہم اب کیا کریں گے اس کے بریک پلٹ کو اپنے جگہ پلیس کریں گے اور اس کے سارے سکریوز ہم ٹائٹ کر دیں گے دوبارہ سے ایک سکریو لگ چکا ہے دیکھ پا رہے ہیں یہ دوسرا سکریو ہم ٹائٹ کریں گے یہ دیکھیں دوسرا سکریو بھی لگ چکا ہے یہ اب ہم یہ تیسرا سکریو لگا رہے ہیں اب اسے ہم اسکریو ڈائبر کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے اچھے سے ایک سکریو ٹائٹ ہو چکا دوسرا اب یہ اسی طرح سے مچھے سے ٹائٹ کریں گے دیکھیں دوسرا بھی ٹائٹ ہو چکا اب یہ تیسرے ٹائٹ کریں گے تیسرے بھی ٹائٹ ہو چکا ہے اب لگائیں گے ہم اس کا بریک ویل تو یہ رہا ہے اس کا بریک ویل اسے ہم اپنی جگہ پر لگا دیتے ہیں دھان رہے کہ یہ جو لک ہے اس لک میں اس لک کے برابر کے حصے میں یہ والا جو اسکرو ہے یہ آنا چاہیے یہ نیچے والے اسکرو پر یہ ٹائٹ ہوتا ہے اس کا جو شافٹ ہے موٹر کا تو بلکل اس کے سامنے ہی ہونا چاہیے دیکھیں بلکل سامنے ہم اس کو ایسے پوچھ کریں گے دیکھیں لگ چکا یہ اس کا بوٹ لگا دیا ہم نے اور بوٹ لگا گر آٹ نمبر کی گونٹی کی مدد سے اس کو ہم ٹائٹ کر دیں گے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہو چکا دیکھیں اس کا ڈیک پلٹ یہ اپنی جگہ پر لگ جائے گا ٹھیک ہے اس پرنگ کو ہم اپنی جگہ پلیس کر دیتے ہیں جب ماشین پہ خود ہوں گا اور select ھن Pos اسی سے اپنی جگہ پہ اس کو ڈیک اب ہم मوٹر کی ماشین پہ ifty مٹی کے او disrupted سب میں لگائیں گے ان تینوں جگہ پہ ہم سوکر لگائیں گے تو ہم نے اس کی موٹر اس کے اندر انٹر کر دی ہے لگائیں گے اس کا یہ سوکر اس میں ہم یہ سوکر لگائیں گے تینوں حصے میں اس کے بعد اسے ہم اپنے جگہ پہ اس کو فٹ کریں گے تو چلیے ہم سوکر لگاتے ہیں اس کا دیکھیں اب ہم دو سوکر لگا چکے ہیں اس میں تیسا سوکر ہم پریس کریں گے اس کو ایسے دیکھیں یہ لگ چکا اسی طرح تینوں سوکر ہم نے لگایا ہے اس کا موٹر کو اپنی جگہ پلیس کریں گے یہ جو سوکر ہے یہ سوکر کا نیچے والا حصہ جیسے ہم نے اوپر پوش کیا ہے ایسے ہم نے نیچے پوش کریں گے تو دیکھئے دو ہم نے پوش کر دیا اور یہ بیک سائیڈ والا بھی بیک سائیڈ والا بھی ہم نے اسی طرح پوش کر دیا اب یہ تینوں اپنی جگہ پر فکس ہو چکا ہے موٹر ہماری لگ چکی ہے بیک بائر کو ہم نے اپنی جگہ پر پلیس کر دیا ہے اب اس کے لک کو ہم لگائیں گے یہ لک ہے اس کا جو بریک پلیٹ پر لگتا ہے اس کو پلاس کی مدد سے ہم نے لک کر دیا ہے اس کو اپنی جگہ پر اب ہم لگائیں گے اوپر کا ڈرم اس کا کریں گے اس کا کنیکشن تو اس سے پہلے ہم اس کا ڈرم لگاتے ہیں اس میں سے کرنا کیا ہوگا ہمیں یہ ورہا لک ہم پہلے نکال دیتے ہیں ہم اس کا لک نکال دیتے ہیں یہ ورہا لک نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارا ڈرم ایزی لی لگ جائے اس میں یہ ہم نے باہر نکال دیا ہے اب لگائیں گے اس کا ڈرم اس کے شافٹ کو ہمیں اس کے سیل کے بیچ والے حصے میں بیلنس بنا کر ڈالنا ہوتا ہے اور یہ جو شافٹ کا جو کٹ والا حصہ ہے اس میں ہم جو بریک ویل ہے بریک ویل کا جو بولٹ ہوتا ہے اس پہ صحیح جگہ پہ اپنے پلیس کر کے اس بولٹ کو ہمیں ٹائٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ہم ڈرم اپنے جگہ یوز کر رہا ہے تو فانیلی اس کا ڈرم ہم نے اپنے جگہ پلیس کر دیا ہے اب نیچے اس کے اس کا جو بریک ویل ہے اس میں اس کے لک کو صحیح سے دیکھ کر کے اور اس کے بولٹ کو ہم اچھی سے ٹائٹ کریں گے اب بولٹ ہمیں اچھی طرح سے ٹائٹ کر دینا ہے تو یہ لگ بھی لگ چکا ہے اب ہمیں کرنا ہے اس کا کنیکشن تو چلیا یہ ہم کنیکشن کرتے ہیں تو اس کی پیلی مین ہے یہ ہم نے پیلی سے پیلی کو کنیک کر دیا اس کے بعد جو یہ دو وائر ہیں ان دونوں وائر کو کیاپیسیٹر میں ڈالنا ہوگا تو یہ دونوں وائر کیاپیسیٹر کی ہے ٹھیک ہے تو ہم بلو کو بلو میں ڈال دیں گا اور ریڈ کو ریڈ میں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ریڈ کو ہم ڈال دیتے ہیں اس کے ریڈ والے حصے میں اس کے بعد اس کے بلو کو ہم ڈال دیتے ہیں بلو والی وائر کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ایک بار اور ہم تسلی کریں گے یہ جو وائر ہے یہ اوپر سے آ رہی ہے ٹائمر سے اس میں فیس آ رہی ہے نہیں آرہا تو شلیہ یہ شیک کرتے ہیں یلو والی وائر جو ہے یہ اس کی main ہے جو neutral ہے اور یہ capacitor میں گئی ہوئی ہے جو آپ کی red والی وائر ہے اور یہ جو ہے آپ کی یہ blue والی وائر جو ہی capacitor سے ہوتے ہوئے timer میں گئی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ کا آرہا ہے فیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کا connection اکی ہے تو شلیہ اب ہم اسے test کر کے چلا کر کے دیکھتے ہم نے اسے current دے دیا ہے اب اس کا timer ہم کون کر کے دیکھیں گے تو دیکھیں اس کا drum چل چکا ہے اس کا move کر رہا ہے اسپین کے اب کام کر رہا ہے دیکھیں اوکی یہ اکی ہو چکا ہے اسے ہم نے بند کر دیا دوبارہ اس خوم سیک کر لیتے ہیں wash والے گو یہ wash ہمارا کام کر رہا ہے دیکھیں دونوں طرف موٹ کر رہا ہے دیکھیں دونوں طرف موٹ کر رہا ہے ہماری مشین اوکی ہو چکی ہے تو اسی طرح ہم اسپین موٹر ریپلیس کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیا اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک نیو ٹریک جو کی آپ کے بہت کام کی ہے تو چلیے آئیے ہم وہ ٹریک آپ کو بتاتے تو سب سے پہلے اس کا ہم بورڈ سے پلگ نکال لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو وہ ٹریک بتاتے ہیں اس کے ٹائمر کے کور کو ہم نے اوپن کر دیا ہے اب ہم جو ٹریک بتانے والے میں وہ ٹریک یہ ہے کہ جو اس کی وائر بغیرہ جو ہے جتنی بھی ساری وائریں ہیں اس کو چوہا خراب کر دیتا ہے کاڑ کر تو اس میں ہم کیا کریں گے اس میں ہم گریس کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے گریس کے استعمال سے چوہا اس وائر کو نہیں کاڑ سکتا یہ بہت 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 بڑیا ٹریک ہے اس لئے اس اسی طرح کی پولم ہو چوہا اگر وائر ڈسکینک کر دیتا ہے کاٹ دیتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے پوری وائر میں ہم گریسنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں گریسنگ کیسے کرتے ہیں تو یہ ہے گریس اب ہم کیا کریں گے اس گریس کو ہم وائر پہ ایسے کر کے لگا دیں گے ٹھیک ہے دیکھیں یہ ساری وائروں پہ ہم نے آسے اسی طرح سے لگانا ہے تاکہ چوہا اس کو کاٹ نہ سکے اس میں کیمیکل ہوتا ہے جو کی چوہے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے جب تک اس میں گریس رہے گا تب تک یہ چوہا اس کو کاٹ نہیں سکتا جب اس کا گریس سوک جاتا ہے تب پھر چوہا کاٹنے کا چانسز ہوتا ہے چوہے کو لیکن اس میں کافی وقت لگتا ہے اس کو سوکنے میں سال دو سال بھی لگ جاتا ہے یہاں تک ہم نے گریسنگ کر دیا ہے اب اس کو ہم نیچے سے گریسنگ کریں گے مطلب پوری وائر کو ہم گریسنگ کرنا ہے اس کو ہم اس کے کور کو اپنے جگہ پر پلیس کر دیتے ہیں بٹھا دیتے ہیں اس کا گریس لیا ہے اور اس کے اوپر سے ہم جو وائر کا اوپر والا حصہ ہے ہم یہاں سے لگاتے ہوئے ایسے آئیں گے اندر ہم نے پورے میں گریس صحیح سے لگانا ہے تاکہ چوہا وائر پر دوبارہ حملہ نہ کریں وائر کاٹے نا اچھے سے گریس لگانا ہے تار کا بھی خاص خیال لگنا ہے تار کٹا فٹا نہ ہو دیکھیں ابھی ہم نے اس میں ٹیپ نہیں کرا ہے اس میں ٹیپنگ نہیں ہوا ہوا ہے بھی تو ان تینوں میں ہم پہلے ٹیپنگ کریں گے گریس لگانے کے بعد ہم تینوں میں ٹیپنگ کرتے ہیں ہم نے پوری وائر میں گریس کر دیا ہے تو ہم نے ٹیپنگ کر دیا ہے اچھے سے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو یہ والی واشی وائر آ رہی ہے یہ موٹر کی اس میں بھی ہم اچھے سے گریس کر دیں گے اس کے بعد یہ ہمارا فائنل ہو جائے گا پھر لگائیں گے اس کا یہ بیلڈ ایرو میں اس کا بیک آور بند کر دیں گے تو اس لئے ہم اس کی گریسنگ کرتے ہیں اس کے واش موٹر کے وائر میں دیکھیں ہم اس کی گریسنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ہم نے اس کی بھی گریسنگ کر دیا ہم نے اچھے سے اس کی گریسنگ کر رہا ہے سارے وائر میں گریسنگ ہو چکی ہے اچھے سے اس کی بیلڈ کو ہم نے ایرو میں لک کر دیا ہے اب اس کا سارا اسکریو اب اس کا سارا اسکریو ہم کلوز کریں گے ان چاروں پانچوں جگہ پہ جتنے بھی سکریوز ہیں سارے سکریوز لگا کر کے اس کا بیک کور ہم کروز کر دیتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں پہلے اس کا بیک کور ہم کروز کرتے ہیں یہ لک والا جو حصہ ہے یہ اندر کی سیڈ رہے گا دیکھئے اس کو ہم صحیح سے لک کریں گے اس کے لک میں صحیح سے ڈالیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کے لک کو ایسے پوش کر دیں دیکھئے سب لوک لگ چکا ہے اس کا نیچے کا کور بند ہو چکا ہے سارے سکریوز ہم نے لگا دیئے ہیں ٹھیک ہے ماشین کپلیٹ ہو چکے ہیں ہماری ویڈیو کیسے لگی کومنٹ سیکشن ہوں میں ضرورت آئیجے گا پروٹون اولیج کو سبسائب کر دیجئے گا اور ہاں ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا تک کہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے لیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ موسیقی